موسیقی سمندری توفان کے اثرات کراشی میں تیز ہواوں کے ساتھ توفانی بارش دھابیجی اور پورٹ کاسم کے اطراف بادل کھل کر برسے اربن فریڈنگ کا خطرہ متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کے ہدایات سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے آج ہونے والے امتحانات ملتوی بارشوں سے نمٹنے کے لیے وزیراعلا سندھ متحرک سات ازلا سات مزرعہ کے سپورٹ برسات کے دوران انتظامات کی ذمہ داری سونپتی گئی سعید غنی شرکی مکیش کمار جنوبی اور شہلہ رضا زلہ وستی دیکھیں گی کرونا کی چوتھی لہر مزید انتالیس افراد جان سے گئے اب تک ستائیس ازار سات سو انتی سموار چوبیس گھنڈے میں ایک ہزار سات سو بیالیس نئے مریض بارہ لاکھ پنتالیس ازار ایک سو ستائیس شہری متاثر مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ تین سفر فیصد ریکارڈ عوام کے لیے ایک اور بری خبر کل سے پیٹرل مزید پانچ روپے پچھس پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا انکان ڈیزل کی قیمت میں بھی ساڑھے تین روپے اضافتے کی سفارش وزیراعظم کی منظوری کے بعد حتمی قیمتوں کا اعلان ہوگا امریکہ کا افغان جنگ میں شکست کا بازدابتہ اعتراف افغانستان میں بیس سالہ جنگ ہاری سپریٹیجک ناکامی تسلیم کرنا پڑے گی جس طرح چاہتے تھے اس طرح جنگ ختم نہیں ہوئی امریکی جوائنٹ چیس آف سٹاف کمیٹی جنرل مارک ملی کی ایوان نمائندگان کمیٹی کو بریفنگ ہو سکتا ہے امریکہ تالیبان حکومت کو تسلیم کر لے افغانستان سپریٹیجک اعتبار سے امریکہ کے لیے اہم ہے روس اور چین کے بھی اس ملک میں اپنے اپنے مفادات ہیں سابق امریکی جنرل ویسلی کارک کا اہم بیان امریکی سنش میں ریپبلیکن بل پر تبصرہ قبل از وقت ابھی حکومتی پارٹی نے رائے ظاہر نہیں کی امریکہ میں لوگ ذہنی طور پر افغانستان کی بدلتی صورتحال نہیں سمجھ پائے اپوزیشن موقع غنیمت جان کر یلغار کر رہی ہے شام امود قریشی کی دنیا کامراند خان کے ساتھ میں گفتگو امریکی سینٹ میں افغانستان سے متعلق بیل مساویدے میں پاکستان کا ذکر بلا جواس تمام تر حوالے پاک امریکہ دعون کی روح کے منافی ہیں مجاوزہ قانون سازی جیسے اقتماعات ناماکول اور غیر نتیجہ خیص ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا رد دیان الیکشن ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھیجوانے کی تحریک منظور اپوزیشن حکومتی موقف مسترد کر دیا پارلیمنٹ میں دھانگلی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے معاملہ جوائنٹ سیشن میں گیا تو جھگڑا شروع مانی لانڈرنگلز اماد پر برطانوی عدالت کا فیصلہ بے گناہی کا ثبوت ان سی اے کی ججمنٹ کے بعد حکومتی صفوں میں کوہرام برپا جو بھی کیس پکڑا اس سے مٹی جھاڑ کر نکلے حکومت نے جھوٹ کا پلندہ لندن پھشبایا شہباز شریعت شہباز شریف مسلسل جھوٹ بولتے رہے کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ کہنا کیا چاہتے تھے مانی لانڈرنگلز حکومت نے دائر نہیں کیا ان سی اے نے اپنے طور پر دیکھ اکیقات کی پواد چوہدری بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں تین سو نا افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تئیس ہزار سے زائد افراد میں وارس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ اٹالیس ہزار سے بڑھ گئے موسیقی